پرسے بل آئیکنی نرے یوٹیوب آب اور نیوئے خیال ناظر اپ ڈیو بیلیوہ ہلو ایو ایو ہم نفیس اور آپ کہ آپ گروہر کر دیں جب آئیو ہوئی آج ہم جی پی اے کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں گراس پوائنٹ ایویڈ کی کیس طرح ہم اس کو کلکولیٹ کر سکتے ہیں تو اس کو کلکولیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونے چاہیے ہمارے مارکس یا ہمارا grade جو ہے وہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے سبجیکٹ میں کتنے کتنے marks ہیں یا grade کیا ہے تو اگر ہمیں صرف marks پتا ہیں تو اس سے ہم grade کس طرح نکال سکتے ہیں آپ نے percentage marks کی دیکھ لینی ہے کہ ہر سبجیکٹ میں کتنی ہے اور اس کے لحاظ سے ہمارے پاس grade یہ سامنے پڑے ہوئے ہیں اگر ہمارے پاس 85 سے 100% marks ہیں تو ہمارا جو grade ہوگا وہ A ہوگا اور اس کے points جو ہوں گے وہ 4.0 یا score score جو ہے وہ 4.0 ہوگا اسی طرح میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ score کس طرح استعمال کرتے ہیں اور یہ آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ آپ نے grading جو ہے وہ پہلے نمبر پہ اب find کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سبجیکٹس آپ نے لکھ لینے ہیں جس طرح میں نے در لکھا ہوا ہے course 1 course 2 course 3 course 4 and course 5 so on اس طرح آپ نے اپنے تمام سبجیکٹس لکھ لینے ہیں اب next آپ نے table بنا کے next جو column ہوگا اس میں آپ نے لکھنا ہے grades اب course 1 میں میرے پاس A plus grade ہے یعنی کہ A positive A یا highest A grade ہے اس کے بعد B grade ہے تیسے سبجیکٹس میں برادرہ C grade ہے next D ہے اور اس کے بعد highest B ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو creditors ہوں گے وہ آپ نے next لکھ دینا ہے جو credit اور کتنے ہیں یہ پہلے سبجیکٹس میرے پاس creditors ہیں 4 next 3333 اب یہ میرے پاس creditors ہو گئے اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس سبجیکٹ میں grade کیا ہے سبجیکٹ میں میرے پاس grade first والے میں ہے highest A یعنی کہ 4.0 اس کا score ہے ہم نے پیچھے table میں دیکھا کہ اس کا score ہے 4.0 ہم نے 4.0 کو 4 کے ساتھ یعنی کہ creditor کے ساتھ multiply کر دیا next B پہ دیکھتے ہیں جو B grade ہے اس کا score ہوتا ہے 3.0 یا point اس کے ہوتے ہیں 3.0 اس کو بھی ہم نے creditor کے ساتھ multiply کر دیا next C کا جو score ہے وہ 2.0 ہے اس کو ہم نے 3 کے ساتھ یعنی کہ پھر creditor کے ساتھ multiply کر دی اسی طرح آپ نے تمام جو creditors ہیں ان کو grades کے score کے ساتھ multiply کر دینا ہے اب ہمارے پاس یہ ایک چیز ہوگی next ہم نے total نکالنا ہے کہ total creditor ہمارے پاس کتنے آئے تو ہمارے پاس total جو creditor آئے ہیں وہ ہے 16 اور جو scores ہیں یعنی کہ points ہیں وہ ہیں 43.9 اب ہم نے next یہ process ہونے کے بعد ہمارا gpa find ہو جائے گا gpa کا فارمولہ ہم دیکھ لیتے ہیں gpa کا ہمارے پاس فارمولہ ہوتا ہے total scores divide by total creditors جتنے بھی total creditors ہیں اور اوپر total score کو divide کرنا ہے total creditors پہ کس طرح ہم دیکھ لیتے ہیں gpa calculation کر کے دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس 43.9 تھے جو total score تھے اور total creditors 16 تھے تو ہمارے پاس gpa جو ہے وہ 2.74 ہمارے پاس gpa find ہو گئی next ہم دیکھتے ہیں cgpa ہم کس طرح find کر سکتے ہیں اور اس کا فارمولہ کہ ہوتا ہے cgpa کا فارمولہ ہوتا ہے total gpa of semesters اگر آپ نے 3 semester پڑھے ہیں تو 3 semester کا جو آپ نے gpa اس کو collect کر لینا ہے اور total number of semester جتنے آپ نے پڑھ لیے یعنی کہ اگر آپ 3 میں آپ نے 3 semester کے number add کی ہیں gpa add کیا ہے تو 3 پار اس کو divide کر دیں کس طرح example دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس دو جو semesterز ہم نے پڑھے ہیں ایک semester میں ہمارے پاس gpa 3.3 اور دوسرے میں ہمارے پاس ہے 3.2 اس کو ہم نے divide کرنا ہے اب دو پر کیونکہ ہم نے دو سمیسٹرز کا نکالنا ہے تو ہمارے پاس ابھی دو سمیسٹرز کو ہم نے add کی گیا دو سمیسٹرز کا gpa تو ہم نے اس کو دو پر divide کر دینا ہے ہمارے پاس 3.25 جو ہمارا gpa وہ find ہو گیا ہے تو یہ ہی تھا آج کی ویڈیو میں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے آپ کو سمجھ آئی ہے تو چینل کو like share اور subscribe ضرور کریں اور ٹھینکس فر واشنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ ٹھینکس فر واشنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ ٹھینکس فر واشنگ